سلام علیکم آلی جناب موتو المخام سید احمد پایشہ خادری صاحب موتو مدع امومی مجلس اتحاد مسلمین رکن اسمبلی حلق چار منار آلی جناب محمد وراثد رسول خان صاحب رکن اسمبلی حلق آزا جناب افسر خان صاحب رکن اسمبلی حلق کاروان موزم خان صاحب رکن اسمبلی حلق بہتر پورا ماجید حسین صاحب میر گریٹر ہیڈراباد میراج حسین صاحب صاحب افٹی میر میرے برادرم یاسر الفات صاحب دائز پر تشریف فرما جماعتی روکا اراکی نبوزیا اقتدائی کے سدور و متمدین بزرگو نوجوان ساتھیوں پسے پردہ سننے والی مریض و اتمام ماں اور بہنوں الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے حالات حضرہ کے انموان پر یہ جلسہ منخفض کیا گیا جلسہ منخفض کرنے کا مقصد یہی ہے جب جب ملک کے حالات کے اندر کسی خسم کی تفدیلی آتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اس طریقے سے جلسہ منخفض کر دیئے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے پیشر و مقررین نے تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھی مجلس اتحاد المسلمین آج آپ کے درمیان میں ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہی ہے آج مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف شہر حیدرباد آنڈرہ پردیش بلکہ سارے ملک کے کونے کونے کے اندر جب کبھی بھی جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین دور دے ہوئے آپ کے درمیان میں آتی ہے مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرباد کے اندر صرف بلدیاب رسانی کے مسائل کی حد تک محدود نہیں ہے لیکن آج مجلس اتحاد المسلمین کی وہ دور اندیش خیادت آج جو ہمارے درمیان میں نہیں ہے الہا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے اپنی کوششوں کی وجہ سے اپنی کاوششوں کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کو مستقم کیا آج مجلس اتحاد المسلمین تعلیمی میدان میں معاشی میدان میں ایک ایک بے نظیر جماعت کا نام ہے سارے ملک کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں لیکن کوئی بھی جماعت جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین تعلیمی میدان میں ترفی کی آپ اس کی نظیر پیج نہیں کر سکتے آج سارے اندرہ پردیش کے اندر حیدر آباد کے اندر سارے بڑے بڑے جماعتوں کے دفاتی رہیں لیکن الحمدللہ اس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کا صدر دفتر دارو السلام ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے دارو السلام کے اندر ہفتے کے ساتھ دن مجلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی صدر محترم بیارہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراقین نے بندیا اور ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے افتدائی کے صدر و مطمدین آپ کے مسائل کو حل کروین کے لیے چوبیس گھنٹے آپ کے درمیان میں رہتے ہیں آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین آج ایک مضبوط اور مستقم جماعت کا نام ہے اور چونکہ اور بھی آپ کو مقررین کو سننا ہے میری آپ سے صرف یہی گزاری چھے کہ جب آنے والے حالات تھے آپ بہت خوبی واقف ہیں خصوص کر یہ علاقہ تعلیمی آفتہ اور باشعور مسلمانوں کا علاقہ ہے آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں آج میڈیا اتنا اڈواس ہو چکا ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آنے والے حالات مسلمانوں کے لیے کافی پریشان کن حالات ہیں ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ آج مودی کے نام سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی آئندہ ہندوستان کا وزیر آدم بنے گا چونکہ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے خبر بھی وی جے پی اقتدار پر آئی تھی لیکن ہم ملی مسائی تھی اور بڑی ہمت کے ساتھ رہ کر اس کا مقابلہ کرتے آئے شہر حضاباد کے مسلمان خابر مبارک بات ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک ایسی جماعت ہے جو سارے ملک کے اندر سارے لوگوں کو خوز علا کرتے رہتی تو میں آپ سے صرف ادرا ہی کہوں گا آپ کو آنے والے حالات سے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آج مجلس ستیاز اور مسلمین کے ساتھ راکین اسمبلی ہیں دو رکن کاؤنسل ہیں اور ہمارے صدر محترم ہیدرباد کے رکن پارلیمنٹ ہیں انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ مجلس ستیاز اور مسلمین نہ شہر ہیدرباد اطلاف اور اقناف بلکہ حضرہ سے بھی ہمارے نمائندوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو میری آپ سے یہی ایک بزارش ہے کہ آپ بڑی سمجھداری کے ساتھ بڑی ایمانداری اور بڑی حمد کے ساتھ مجلس ستیاز اور مسلمین کے حق میں اوٹ کا استعمال کریں آج اس طریقے سے صرف جلس سے مناخت کر کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کو کامیہ بھی حاصل ہوگی لیکن آج جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ تفتیل ہو چکا ہے جب تک آپ کا نام الیکٹرولیس میں نہیں ہوتا آپ کے پاس آئیڈی کارڈ نہیں ہوتا آپ اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کر سکتے جیسا کہ پندرہ پیس برس پہلے آج ہم ہر کسی کا اوٹ وہ گزور گزادے تھے لیکن اس مرتبہ کافی دشوار ہے آپ اپنے نام شریک کرائیے پیجلے کافی عرصے سے آپ کے نام شریک کرانے کے لیے آن لین نام شریک کروائے جا رہے تھے لیکن وہ تاریخ ختم ہو چکی ہے اب آپ مینیول طریقے سے اپنا فارم بھر کے ڈال کر بھی اپنا الیکٹرول کے اندر نام شریک کروا سکتے ہیں یہ بڑا ضروری کام ہے جب تک آپ کا نام الیکٹرول لسک کے اندر نہیں آتا اب آپ نے اوٹ کا استعمال نہیں کر سکتے تو میری آپ سے یہی ادبن بزارش ہے کہ آپ بڑی سمجھداری کے ساتھ الیکٹرول لسک کے اندر اپنے ناموں کو شریک کروائیں انشاءاللہ اور بھی بہت سارے جلسے ہوں گے آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں سنائی جائیں گی تو میری آپ سے یہی ادبن بزارش ہے کہ آپ اپنے ایک 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 اوٹ کا استعمال مجلس اتحان مسلمین کے آپ میں کریں اور مجلس کے زیادہ سے زیادہ نمائندوں کو منتقل کریں شکریہ